پی ٹی آئی پر پبندی تو نہیں لگ جائے گی نہیں جنہوں نے اس حرکت میں کوئی اپنا اپنا شاہ چانی ان کو پر کیوں پبندی لگے وہ ایک وکیل ملنے گیا چیئرمن تحریک انصاف کوٹک جیل تو انہوں نے اس کو کہا کہ ادھر مکھیاں بہت ہیں مچھر بہت ہیں تو آپ بھی اٹھک جیل میں رہے ہیں یہ وہی جیل ہے میں اٹھک کلے میں رہا ہوں یا نواز شیف صاحب اور اٹھک جیل میں رہا ہوں تو آپ کی اندریے پاکستانی عوام کو یہ بھی پتا چل گیا کہ اٹھک کلہ اور ہے اٹھک جیل اور ہے میں اٹھک کلے میں رہا ہوں مجھے پتا ہے نواز شیف صاحب بھی تھے اور یقین کریں کہ جب ہم صبح نہاتے تھے تو سر کے اوپر ریت کے امنا بھٹیلے وہ پڑھتے تھے یقین کریں پانی میں تو یہ اٹھک کلے میں ہم بیٹھے تھے دونوں بھائی تو سامنے وہ ایک گراؤنڈ ہے وہاں پر جن کو سزا ملے ہوتی ان کو وہ یہ بوریاں چکا کر ان کو چکر لگواتے ہیں تو ہم بیٹھے ہوئے تھے ایسے بات کر رہے تھے اگلے دن وہاں پر جال جالی لگا جائے ان کو باہر بلکل ان کو نظر نہ آئے یہ حالت تھی وہاں پر اٹھک کلے میں اس کے بعد میں اٹھک جیل میں مہر آیا یہ بات درست ہے تو عدالت نے تو کہا تھا کہ عمران نیازی کو ادھر بھیجنا ہے اڈیالا جیل میں اٹھک بھیجنا زیادہ ضروری تھا یہ تو میرا فیصلہ تو نہیں ہے کیونکہ آپ تو دونوں جگہ پر رہے ہیں اڈیالا بھی رہے ہیں اٹھک بھی رہے ہیں اڈیالا میں تو تیسر جگہ میں رہا ہوں کراچی ایلانی جیل میں رہا ہوں اڈیالا میں تو کیونکہ آپ بھی رہے ہیں یوسف رضا گرانی صاحب میرے ہیں تو وہاں ذرا حالات بیتر ہیں آپ نے مہربانی کی تھی چین میں ملنے آئے تھے اچھا آپ کو یاد ہے اور میں اپنا نام بدل کے گیا تھا شاید شفی بن کے گیا تھا اور آپ نے گفتگو کے دوران ریڈیو لگا دیا تاکہ کوئی بکنگ نہ ہو بڑی آپ کی یاداشت ہے تو یہ آپ کی مہربانی تھی اٹک کلے میں آج بھی وہی حالات ہیں جو آپ کے زمانے میں حالات تھے مجھے علم نہیں اٹک کلے میں نہیں ہی چاہیے اٹک جیل میں نے کہا کہ اٹک جیل علیدہ ہے اور اٹک کلہ علیدہ ہے تو آپ کے خیال میں جیلوں کی صورت ہے آپ کو کچھ بہتر نہیں بنانا چاہیے بلکل بنانا چاہیے لیکن میں اگر وہاں پر مکھی آئے تو مکھی مار ان کے پاس بنی چاہیے لیکن میں اگر وہاں پر کوئی نہیں ہے مکھی مار دوائی چاہیے بلکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن خدا سے ڈرنا چاہیے جب ہم جیل میں جاتے تھے اور میں جب جیل میں گیا امران نیازی خود لاہور آئے یہ میں آپ کو سونی سے نئی بات نہیں کر رہا خود جس افسر کو بلایا اس نے مجھے بتایا کہ امران نیازی آئے گیا اور انہوں نے مجھے بلایا میں نے کہا آپ کو خود ملیں انہوں نے خود نہیں ملیں شہداد اکبر ملے اور امران نیازی بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا کہ اس کو زمین پر چلانا ہے اس کو کمر میں اس کو تقریف ہے اس کو خبردار بیٹھ دیا بلکل میں آپ کو امانداری سے بتا رہا ہوں اور اس کو کھانا بھی قیدیوں کے دینا ہے تو میں نے کہا اور رکھنا بھی قیدیوں کے جو بارک امام پر رکھنا ہے یہ بلکل میں کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہے جو متعایا گیا تو وہ کہنے تھا اس نے کہا کہ میں باقی شارعت حکم بجاہ لانگو گا قیدیوں کے بارک میں میں نہیں رکھ سکتا انہوں نے کہا کیوں وہ کیوں کیونکہ یہ وہاں پر ختم ناک کہہ دی ہیں سیکیورٹی کمام دیا ہے تو اس کو پر وہ ایک پاوز لیا ہے انہوں نے کہا اچھا باقی کا آپ ان کریں زمین پر چلائیں سردیوں کے دن تھے اور کھانا ان کو آپ جو آئے گا وہاں پر میں نے کہا آپ کو کٹا کریں آپ جائیں آرام سے سوائیں میں زمین پر سواؤں گا اور انڈے اور مجھے مگوا دیں اور دار یہاں سے جب بنتی ہیں آپ زمین پر سوتے رہے میں زمین پر چلائے پھر تیسرے دن وہ بھی عدالت نے عدالت نے آرڈر دیا کہ اس کو کمر کی تکلیف ہے یہ اپنا انڈر ٹرائل ہے اس کو بستر کا دوائی کا گھر سے کھانے کا کپڑوں کا پورا حق ہے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ انڈر ٹرائل ہے تو اس کو آپ لکھو کریں اس کے بعد مجھے انہوں نے یہ جو دہشت گرد جو ہوتے ہیں جن میں ٹرانسفورٹ دیں اے پی سی میر ساپ اس پر لے کے جاتے تھے تو اس کو پتہ آپ کو بڑی ہیوی ہوتی ہے تاکہ جگہ اس کی کمر کو اس کی کمر کو توڑ دے بلکل میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں ان کو کہتا رہا کہ میری کمر کا مام کچھ پرواد نہیں ہے ہمیں کچھ نہیں کر سکتا اوپر سے آرڈر سے ہیں